غزہ پھر خون ریزی کی لپیٹ میں آ گیا ہماس اور اسرائیل کے درمیان گھمسان کی لڑائی جاری امریکہ بھی جنگ میں کود پڑا اسرائیل کی مدد کے لیے جنگی بحری بیڑا بھیجوا دیا ہماس کی کارروائی میں ہزار اسرائیلی مارے جا چکے اسرائیل بکلا گیا غزہ پر راکٹوں کی بارش ہماس اور اسلامی جہاد کے پانچ سو اہداف پر بمباری خواتین اور بچوں سمیت پانچ سو ساٹھ فلسطینی جامعہ شہادت نوش کر چکے حملوں سے غزہ میں کئی کسیر المنزلہ امارتیں بھی تباہ ہماس نے پھر پانچ سو راکٹ داگ دیئے مجاہدین بھی اسرائیلی علاقوں میں موجود ہماس سے خوفزدہ اسرائیل نے نہتے فلسطینیوں پر زندگی تنگ کر دی غزہ کا مکمل محاصرہ بجلی پانی خورات اندھن محاصلات سب کچھ بند کر دیا اقوام متحدہ کے سلامتی کانسل کا اجلاس بے نتیجہ ختم قرارداد پیش ہوئی نامشترکہ علامیہ جاری گوا امریکی اور اسرائیلی دباؤ کے باوجود روس اور چین میں ہماس کے حملوں کی مضمت نہیں کی اسرائیل تین روز کی جنگ میں گھٹنوں پر آ دیا اسرائیلی خوف کے مارے ملک چھوڑنے لگے سرماکاروں نے بھی تلعبیب سے موموڑ لیا عالمی سطح پر اسرائیل کے بانڈز کی قدر تین فیصد گر گئی بازار حسز کا بنچ مارک انڈیکس سات فیصد گر گیا اسرائیلی کرنسی آٹھ سال کی کم ترین سطح پر آ گئی اسرائیل کا تیس ارب ڈالر غیر ملکی کرنسی بیچنے کا اعلان عالمی مارکٹ میں خام تیل کی گرتی قیمتوں میں پھر اضافہ ہو گیا دنیا کے کئی ممالک میں فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی امریکہ میں ہزاروں شہری فلسطین کی حمایت پر نکل آئے جرمنی، اٹلی، یمن، کوئیت میں بھی دھیلیاں نکالی گئیں ایران، اردن، اراق اور لبنان میں بھی عوام گھروں سے باہر آ گئے شوبس شخصیات کا بھی اظہار تشویش عدکارہ سبا قمر نکھا کہ انشاءاللہ فتح فلسطین کی ہوگی عدکارہ یمنہ زیدی بھی فلسطین کی آزادی کے لیے دعا گو جوب میں شہید انوالے میجر سید علی رضا کی نماز جنازہ سرگودہ میں ادا کر دی گئی عالی عسکری و سبل حکام اور علاقہ مقین شریک ہوئے میجر سید علی رضا آبائی شہر شاہپور سٹی میں سپرد خاک جوب آپریشن میں پانچ دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا صداقت اباسی کا پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی صداقت اباسی دوہزار اٹھارہ میں سابق وزیراعظم شاہد خاکان اباسی کو شکست دے کر رکھنے قوم اسمبلی منتخب ہوئے تھے وہ پی ٹی آئی شمالی پنجاب کے صدر تھے نون لیگ میں رہتے ہوئے راستے جدہ شاہد خاکان اباسی کا نواز شریف کے سوا کسی اور کو لیڈر ماننے سے انکار کہتے ہیں مریم نواز اور شہباز شریف میرے لیڈر نہیں مریم نے پارٹی سنبھالی تو نون لیگ چھوڑ دوں گا آئندہ انتخابات میں حصہ نہیں لوں گا موجودہ حالات میں انتخابات کا قائل نہیں پانچ چھے لوگوں کو مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنا چاہیے نواز شریف کو نکالنے والے نظام سے ہی نکل گئے کارکردگی میں نہ ہرا سکے تو جھوٹے الزام لگائے دوہزار سترہ میں ملک کیا تھا آج کیا سے کیا ہو گیا جب سب فیل ہو جائیں تو نواز شریف آتا ہے مریم نواز نے نواز شریف کو ملک کی ترقی کا آزمودہ برینڈ قرار دے دیا پہنگائے میں کمی کا آغاز ہونے والا ہے تیز رفتار ترقی کا سفر پھر شروع ہونے جا رہا ہے شباز شریف کی سابق ارکان قومی اور صبح اسمبلی سے گفتگو پارلمٹ نے اچھی نیت سے قانون سازی کی قانون سازی سادہ اکثریت سے ہی ہوتی ہے اگر کوئی مریض مر رہا ہو تو کیا مرنے دیا جائے اگر کوئی شخص میڈیکل کی سمجھ رکھتا ہو وہ ڈاکٹر نہیں ہے تو کیا مریض کو مرنے دے چیف جسٹس قاضی فائز عیسا کے سپریم کورڈ اسلاحات کیس کی سماعت میں ریمارکس ایک شخص آ کر پارلمان کو ربر سٹیم بنا دیتا ہے پارلمان کچھ اچھا کرنا چاہتی ہے تو اس کو کچلنا کیوں چاہتے ہیں سائفر کیس میں بڑی پیش رفت چیئرمن پی ٹی آئے اور شاہ محمود قریشی پیر 17 اکتوبر کو فرد جنم لگے گی جج کا جیل میں چیئرمن پی ٹی آئے کے سیل کو توسیح کرنے کے لیے دیواریں توڑنے کا حق چیئرمن پی ٹی آئے نے سیل کے تنگ ہونے کی شکایت کی تھی جج ابو الحسنات محمد ذو القرنے نے آئندہ سماعت پر سرکاری مکلا کو بھی بلا لیا سرویسز اسپطال لاہور کی اپریڈیشن کا ماسٹر پلان چار ارب روپے لاغت آئے گی تین شفتوں میں کام منصوبہ نوے روز میں مکمل ہوگا گراؤنڈ فلور پر آئی سی یو بنے گا ایمیڈنسی بلوک میں نئی لفٹ لگے گی سیمزدہ چتوں کی مرمت کی جائے گی وزیلالہ محسن نقوی کو دورے کے دوران ڈریفنگ سیمز لیب میں سہولتوں کا فقدان مریضوں اور سٹاف کے واش رومز پر تالے محسن نقوی صورتحال پر برہم ہو کر سکول کی حالت بھی آپ سب نے تقریباً دیکھ لی تھی اس دن اور یہ خیر ایک سکول ہے اس طرح کے پتہ نہیں کئی سو کئی ہزار سکول اس طرح کے پنجاب میں موجود ہوں گے لیکن اس کو ہم نے موڈل سکول کیونکہ یہ لہور میں دو تین سکول ہی گورمنٹ سکول تھے جو بہت بیس سکول تھے ایک سینٹر موڈل سکول ایک گورمنٹ پائلٹ سکول ایک سمناباد اور پھر ڈی پی ایس آ جاتا تھا یہ تین چار سکول تھے لاہور میں جو سرکاری سکول تھے جن کے ٹاپ کے سٹوڈنٹ ہوتے تھے جب نہیں توجہ دی گئی تو یہاں کا میار تھوڑا گر گیا ہے کہ اس کو موڈل سکول بنانا ہے پنجاب میں سرکاری سکولوں میں نظام کی تبیلی کا فیصلہ اسادزہ کے اوقاتکار میں الیکشن ڈیوٹی پر پابند دی انتظام کی بہتری کے لیے سکول انجیوز کو دیے جائیں گے محسن نقلی کا اعلان کہتے ہیں سکولوں کی نشکاری نہیں ہوگی یہی اسادزہ پڑھائیں گے مزریالہ کا پائلٹ سکول کا دورہ موڈل بنانے کا اعلان بجلی کمپنی افسران کو مفت بجلی کی جگہ مالی سہولت ملے گی مفت یونٹ ختم کرنے سے سالانہ چھے عرب روپے کی بچت ہوگی گریڈ سترہ سے کس کے افسران کو مہانہ مفت یونٹس کی فراہمی بند کرنے کی سفارش کامینا کمیٹی براہ تباہ نائی پاور ڈیویجن کی سمری پر آج حتمی منظوری دی جائے گی غیر قانونی مقیم غیر ملکی افراد کے انخلاع میں کس دن باقی رہ گئے ایف آئی ای نے وفاقی پولیس سے غیر ملکی غیر قانونی افراد کے خلاف آپریشن کی تفصیلات طلب کر لیں اسلام آباد پولیس کے جانب سے پندرہ سو افغانیوں کی شناخت کا عمل مکمل ہو چکا دستابعزات نامکمل ہونے پر پانچ سو پچاس کو جیل بھیج دیا گیا مہدی سرکار کا کھیل سے کھلوار شدید سیکیورٹی خدشات پر زینب عباس نے بھارت چھوڑ دیا انتہا پسند بھارتی وکیل نے زینب عباس کے خلاف درخواست دی بھارتی وکیل نے سوشل میڈیا تفسروں کو زینب عباس سے منصود کر کے ان کا تفسرہ قرار دیا زینب عباس کا کانٹریکٹ بھارت میں ورلڈ کپ کے اختتام تک تھا بھارت میں کرکٹ کا عالمی ملہ شاہین لنکن ٹائگرز کے شکار کے لیے تیار پاکستان آج سری لنکا کے خلاف میدان میں اترے گا کپتان بابر آزم جیت کے لیے فور ازم پاکستان نے پہلے میچ میں نیدرلینڈز کو شکستی تھی ورلڈ کپ میں نیزلینڈ کی فتوحات کا سلسلہ چاری نیدرلینڈز کو انانوے رنز سے پچھاڑ دیا ٹی ویز نے مقررہ پچاس آورز میں سات وٹنوں پر تین سو بائیس رنز بنائے عدف کے تاقب میں نیدرلینڈز کی پوری ٹین دو سو تیس رنز پر پویلین لوٹ گئی اور لاہور میں تیز بارش سردی نے دستک دے دی تھنڈی ہواوں نے موسم مست بنا دیا لکشمی چاک، اپرمال، مغلپورا میں بادل جمگر بڑھ سے تاجپورا، پانیولا تالاب، فروق آباد بھیگ گئے پلچن راوی، اقبال ٹاؤن، سمن آباد اور کرتوہ چاک میں رن جن بوندے مرستے ہی لیسکو کے 104 فیڈرز ٹرپ کر گئے